اگر آپ اس کو سیکھ لیتی ہیں تو نہ صفہ پاکستان میں بلکہ اونلائن پیل میں اسے بہت اچھی آننگ کر سکتے ہیں گرافرک گزائننگ کے کورسز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ امپورٹن پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گی فرس پوائنٹ why you should definitely join this کورس ہم اپنے کورسز میں آپ کو گرافرک گزائننگ کے ریلیٹیڈ کمپلیٹ پوائنٹ پیئر کروائیں گے اور بیسک تو آڈوانس لیور تک آپ کو سکھایا جائے گا نہ صرف آپ کو گرافرک گزائننگ سکھائی جائے گی بلکہ اس کے بعد آپ آنلائن پلیٹ فارم میں کس طرح سے آننگ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا سیکنڈ پوائنٹ what is graphic designing graphic designing ہوتا کیا basically کسی بھی پرابلم کو گراف کے ذریعے solve کرنے کو ہم graphic designing کہتے ہیں یعنی آپ کو یہ design draw کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیوں کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی problem ہے تب ہی آپ کر رہے ہیں اس کے solution کے لیے تو بس اسی چیز کو ہم graphic designing کہتے ہیں graphic designing میں posters آتے ہیں بینرز ہیں youtube thumbnails ہیں logos ہیں and more other things third point اس کی importance کیا ہے 1980 میں بھی اس کے بہت زیادہ importance تھی اور آج جبکہ social media کا دور ہے ٹک ٹوک ہے snap video ہے youtube ہے پھر بھی graphic designing کی skill بہت important skill ہے اور ایک peak point پر ہے دیکھیں friends اگر آپ online platform میں واقعے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی skill ضرور آنے چاہیے graphic designing ایک ایسی skill ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو پاکستان میں تو آپ اشیاء نہیں کر ہی سکتے ہیں لیکن اگر آپ online platform میں جلیں جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے اگر آپ skill کو نہیں سکھیں گے تو پھر وہی کسی ویب سائٹ پر چلے جو کسی ویڈیو کو دیکھ لو کوئی application کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یقین مانے یہ سب چیزیں ایک scam ہے آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ صرف اپنا time ضائع کرنے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی skill سیکھ لیں graphic designing کی skill best skill ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان باتوں سے اس کی importance تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی next point کہ graphic designing کے لیے ہم کن software کو use کرتے ہیں graphic designing کے لیے different software کو use کیا جاتے ہیں but most important software first photoshop ہے اور second illustrator ہے یہ دو ایسے software ہیں کہ اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک professional graphic designer انشاءاللہ بن جائیں گے without software آپ کس طرح سے graphic designing کر سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم اپنے آنے والے courses میں آپ کو complete کریں گے اور انشاءاللہ آپ without software بھی ایک اچھے graphic designer بنیں گے and next point اس کے types کیا ہیں بہت سے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ graphic designing کی types کیا ہیں اور کتنے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک design کو draw کیا تو اسی کو graphic design ہم کہیں گے but ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک design کی الگ لگ سے categories ہیں اور ہم کو الگ لگ طریقے سے design کرتے ہیں for example اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ logo design کریں تو آپ logo design کرنے کے لیے آپ different ideas ہوں گے آپ کے mind میں تو آپ اس کے ذریعے اس کو draw کریں گے اپنا design ایک بنائیں گے جبکہ آپ کو کہا جائے کہ آپ youtube thumbnails بنائیں تو یہ ایک الگ category ہے آپ ان دونوں کا comparison کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیفرنس پتہ جلے گا کہ graphic designing کی skills میں ہر ایک الگ الگ categories کے design ہے کچھ بھی same نہیں ہوتا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس طرح سے graphic design کو سمجھنا ہے ڈیفرن 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 اپنے designs کو apply کر کے اپنے ideas لے کر آئیں اپنے themes لے کر آئیں last and most important ہمارا یہ point ہے کہ ہم نے graphic designing کے course کو canvas سے start لینا ہے اب آپ کے mind میں یہ question ہوگا کہ ہم canvas seeking start لیں دیکھیں جب آپ one class میں ہوتے ہیں تو آپ کا mind level بھی چھوٹا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاتے ہیں آپ کا mind level بڑھتا جاتا ہے آپ کے mind میں ideas آتے ہیں اور آپ اپنے work کو اچھے طریقے سے handle کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے canvas سے start لینا ہے کیونکہ canva میں ہمارے پاس ایک بنے بنائے templates موجود ہوں گے ہم نے just اسے drag and drop کرنا ہے اور اپنے design کو complete کر لینا ہے جبکہ photoshop اور illustrator میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک proper idea ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک theme ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے design code را کرنا ہے اسی لیے start لے رہی ہوں کہ نہ صرف آپ کو اس سے graphic designing کا پتہ چلے بلکہ آپ اس سے different ideas بھی سیکھیں اور آپ اچھے طریقے سے graphic designing کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو like کریں سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو online earning کے related وقت اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اللہ حافظ